الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہم آباد آج ہم پڑھیں گے حج الحج الحج بلوکنگ ایک وارس دوسرے وارس کو روک دیتا ہے حصہ پانے سے وراثت سے کون روکتا ہے کس کو روکتا ہے کیوں روکتا ہے یہ آج کا موضوع ہے اور یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فرائز میں میراس میں یہ بحث سب سے اہم ہے اور یہ بحث اگر کسی کے سمجھ میں آگئی تو پورا فرائز اس کے لئے بہت آسان ہے اور یہ چیز اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ میراس اور یہ علم فرائز اس کے لئے بہت مشکل لگے گا آسان نہیں ہوگا اس لئے اس میں زیادہ آپ کی توجہ مطلوب ہے دھیان زیادہ دیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ اصل بنیاد کیا ہے کہ کوئی کسی کو محجوب کرتا ہے کون کس کو محجوب کرتا وہ بات میں دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ محجوب کرنے کی کسی کو بلوک کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے کوئی راوی کسی کو محجوب کوئی راوی کہہ رہا ہوں کوئی وارث کوئی وارث کسی کو محجوب کرتا ہے تو اس کی اصل بنیاد کیا ہوتی کیوں کسی کو محجوب کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کل تین اصول ہیں جن کی وجہ سے کوئی راوی کسی کو بلوک کرتا ہے سب سے پہلے وہ تین اصول دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اصول الحج اصول الحج کل تین اصول ہیں نمبر ایک اصولِ اصبہ اصبہ آپ پڑ چکے ہیں تاصیب آپ پڑ چکے ہیں نا اصبہ اس میں آپ نے ایک اہم بات کیا پڑی ہے پوری اصبہ کی پوری بحث کا خلاصہ کیا ہے جو آپ نے پڑا ہے وہ ایک ہی قریب کا اصب دور کے اصب کو بلوک کر دیتا ہے تو آپ کو ایک اصول ملا نا قریبی اصب دور کے اصب کو بلوک کر دیتا ہے تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں اس میں ہمیں اور کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قریبی اصب دور کے اصب کو روک دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے اب پوری تفصیلات اپنے ذہن میں آپ لے آئیے جو پہلے آپ نے پڑا ہے اس کی مزید شرح کرنی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اصول کیا ہے اصولِ واسطہ کہہ سکتے ہیں اصولِ واسطہ اصولِ واسطہ کا مطلب کیا ہے کہ وارسین میں بہت سارے وارس ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مئی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں ان کا مئی سے رشتہ خون کا رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ بیچ میں کوئی اور ہے اور اس کے واسطے وہ مئی تک پہنچتے ہیں جیسے مثال دیکھنے آپ یہ مرنے والا ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور بیٹی کی ایک بیٹی ہے بنت تو یہ جو بنت ہے یہ ڈائریکٹ تو تو اس کو خوتی کو نہیں ملے گا کیونکہ جس کے ذریعے وہ وارس بن نہیں تھی وہ خود موجود ہے تو ایسا کہیں بھی ہوگا واسطہ موجود ہوگا یعنی کوئی وارس واسطے کے ذریعے میت کا رشتہ دار بنتا ہے تو اصل واسطہ موجود ہوگا تو وہ محجوب ہو جائے گا وہ بلک ہو جائے گا اور اس کی مثالیں دیکھیں آپ جیسے مرنے والا ہے اس کا ہے باپ ٹھیک اس باپ کا باپ ہے نا پھر اس کا باپ یہ جو اب ہے یہ اب ہے اس کے لئے واسطہ بند رہا ہے اس میت تک پہنے اور یہ دونوں واسطہ بند رہے ہیں اس کے لئے تو اگر یہ موجود ہوگا یہ پہلا والا موجود ہوگا تو اس کو ملے گا نہیں ملے گا یا اگر یہ نہیں ہے یہ پہلا گائب ہے لیکن یہ دادا دادا کہیں گے اس کو یہ موجود ہے تو اس کو ملے گا پر دادا کو نہیں ملے گا کیونکہ یہاں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ دیا یہ دیکھیں یہ بیس یہ اس کا باپ چلا گیا نہیں ہے مر گیا تو اب یہ بیچ سا واسطہ ختم ہو گیا تو یہ حصہ دار بن جائے گا وارث بن جائے گا اور اگر یہ بھی مر گیا تو پھر یہ اس کے اور اس کے بیچ میں واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ ہون گیا تو یہ وارث بن جائے گا تو جہاں بھی واسطہ آئے گا وہ واسطہ اپنے بعد والے کو بلوک کر دے گا ادھر ہم نے مذکر میں دیکھا اصول میں مونس بھی کوئی دیکھ لیں ہم ام ام ملو میت کی ماں اور ماں کی ماں نانی یہ جو نانی ہے یہ اس کی وارث بن رہی ہے اس کے واسطے سے ڈائریکٹ اس سے اس کا رشتہ نہیں ہے اس کے واسطے سے اس لئے اگر یہ موجود ہے یہ موجود ہے یہ حصہ نہیں پائے گی ماں کی موجودگی میں نانی کو نہیں مل سکتا ماں موجود ہے تو نانی کو نہیں مل سکتا یا اوپر جتنا بھی آپ جائیں البتہ اگر یہ نہیں ہے یہ مر گئی نانی زندہ ہے ماں مر گئی تو یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ اس کا واسطہ ختم ہو گیا اب نانی کا میت تک واسطہ ختم ہو گا اس لئے یہ وارث بن جائے گی حواشی میں بھی آپ دیکھ لیں حواشی میں بھائی جو ہوتا ہے بھائی بھائی یہ باپ کے واسطے سے جڑتا ہے حواشی میں آپ دیکھ لیں جیسے اک شکیق ہے یہ سگا بھائی یہ سگا بھائی میت سے کیسے جڑتا ہے باپ کے ذریعے سے اس کا ایک باپ ہوتا نا اب تو اب کے ذریعے مہیے سے جڑتا ہے باپ رہے گا تو اس کو نہیں ملے گا باپ اگر ہے تو بھائی کو نہیں مل سکتا ہے یا پھر اگر بھائی ہے تو بھائی کے بیٹے کو بھی ملتا ہے نا ابن ابن الاخ شکیق بھائی کے بیٹے کو یہ سا ملتا ہے لیکن ابن الاخ شکیق کہاں سے آیا ہے اک شکیق سے آیا نا تو اگر اک شکیق ہوگا یہ ہے تو اس کو ملے گا تو یہ دوسرا اصول ہے اصول واسطہ جو شخص کسی کے واسطے سے وارث ہوتا ہے وہ اصل واسطہ موجود ہوگا تو اس وارث کو حصہ نہیں ملے گا یہ آپ نے دیکھ لیا اصول اصول تو آپ سمجھ چکے ہیں بتایا جا چکا یہ اصول واسطہ بھی سمجھ میں آگیا تو پورے وارثین میں جہاں بھی کوئی وارث کسی واسطے سے مہیت کا رشتدار بنتا ہے وہ واسطہ ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا سوائے دو جگہ کے دو exception ہے اس میں دو استثناء دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ واسطہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور پھر واسطے سے جو آتا ہے اس کو بھی ملتا ہے یہ دو جگہ کونسی ہے یہ المہیت یہ مرنے والا ہے اس کی ایک ماں ہے اور ایک باپ ان دونوں کو تو حصہ ملے گا اب یہ جو ماں ہے اس کی کوئی اور اولاد ہے اس کو کہیں گے اخل ام یعنی اس ماں کی اولاد اس باپ سے نہیں ہے یہ جو مرنے والا اس مرنے والے کی یہ ماں ہے اور اس کا باپ یہ ہے لیکن اس ماں کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی اس عورت کی اس سے بھی کچھ بچے تھے تو وہ بچے اس باپ کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو چونکہ ان کا باپ کوئی اور ہے ان کا باپ یہ نہیں ہے کوئی اور ہے اس لئے یہ مایت کے کیا بنیں گے اخل ام بنیں گے ماں شریک بھائی بنیں گے اب یہ جو ماں شریک بھائی ہے یہ مایت سے جڑ رہا ہے کیسے جڑ رہا ہے اس کے واسطے سے جڑ رہا ہے اس ماں کے واسطے سے جڑ رہا ہے لیکن اگر وارسین میں یہ ماں ہو اور یہ اخل ام ہو تو دونوں کو ملے گا اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا اخ لئم ہو یا اخت لئم ہو یہ پورا ایک ہی گروپ ہے یہ ہمیں شاد رکھیں اخوال ام اس لئے کہتے ہیں مقتصر اخوال ام کہتے ہیں تو اس میں اخ لئم اخت لئم دونوں آگیا تو یہ ایکسپشن ہے ایک جگہ یہاں پہ یہ اصول واسطہ نہیں چلتا یہاں پہ ایکسپشن ہے استثناء ہے کہ دیکھیں واسطہ بھی ہے اور پھر واسطے سے جو آیا ہے وہ بھی ہے اور دونوں حصہ پا رہے ہیں واسطے کی موجودگی بھی اسے بلوک نہیں کر رہی ہے یہ ایک جگہ ہے ایک اور جگہ ہے جہاں پہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ واسطے کی موجودگی میں بھی واسطے کو بھی حصہ ملتا اس کو بھی یہ دیکھیں آپ باپ کی ماں ام الاب باپ کی ماں کیا ہوگی دادی ہوگی اب باپ کی ماں میس سے کیسے جڑ رہی ہے باپ کے ذریعے جڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ باپ اس کو محجوب نہیں کرے گا یہ باپ اس کو بلوک نہیں کرے گا بلکہ یہاں دونوں کو ملے گا اس کو بھی اور اس کو بھی علاقہ یہ واسطہ ہے یہ واسطہ ہے لیکن اس کی موجودگی میں بھی اس کو ملے گا دونوں کو ملے گا تو یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا ہے ان دو کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ اگر کہیں واسطہ آ گیا تو وہ باد والے کو جو اس واسطے کے ذریعے وارث بنا ہے اس کو بلوک کر دے گا اصولِ کلالا یہ دو آپ نے دیکھ لیا اصولِ آصبہ آصبہ میں کیا ہوتا ہے قریبی آصف دور کے آصف کو محجوب کر دیتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا اصولِ واسطہ یعنی جہاں پہ واسطہ موجود ہوگا تو واسطے سے جڑ کر جو وارثین آئیں گے یہ واسطہ ان وارثین کو محجوب کر دے گا سوائے دو جگہ کے جو ایکسپشن میں آپ کو بتایا تیسرا اصولِ کلالا اصولِ کلالا کا کیا مطلب قرآن مجید میں سورہ نسا میں کلالا سے متعلق دو آیات ہیں جن میں مئیت کے کلالا ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی مئیت کے کون لوگ وارث ہوں گے اور کتنا ان کو ملے گا تو ان دونوں آیات کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کچھ احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں بھی حج کے کچھ قوائد ملتے ہیں اس کی تفصیل کافی بڑی ہے اور ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے آگے انشاءاللہ جب کلالا کی آیات پر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ ان آیات کی پوری تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی لیکن یہاں پر صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ کلالا سے مطلق جو آیات ہیں اور پھر اسی زمن میں جو احادیث ہیں سب کو سامنے رکھتے ہوئے حج کا جو قائدہ بلوکنگ کا جو رول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر مئیت مرنے والے کے وارثین میں باپ ہوگا تو یہ سارے بھائی بہن کو بلوک کر دے گا یعنی باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا یہ کلالا کا اصول کہتا ہے ایسے ہی اگر مرنے والے کا بیٹا ہے تو بیٹا بھی بھائی بہن کو محجوب کر دے گا یعنی بیٹی کی موجودگی میں بھی بھائی بہن کو نہیں ملے گا کلالا کی حصول سے اور ایک اور چیز کہ اگر مرنے والی کی بیٹی ہے بیٹی ہے یا پوتی ہے یعنی فرو میں کوئی بھی مونس ہے تو وہ مرنے والے کے بھائیوں میں سے صرف اخوال ان کو یعنی جو ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے اس کو یہ بلوک کر دے گی یعنی مرنے والی کی بیٹی ہے یا پوتی ہے تو یہ بھائیوں میں سے صرف ایک چھوٹے سے گروپ کو یعنی اخوال ان کو بلوک کر دے گی تو کلالا کی اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ باپ یہ بھائی بہن کو بلوک کر دے گا بیٹا یا پوتا پڑ پوتا کوئی بھی ہو فرو کا کوئی بھی مذکر ہو تو یہ بھی بھائی بہن کو بلوک کر دے گا اور فرو کی کوئی معنس ہے بیٹی ہے پوتی ہے کوئی بھی ہے تو یہ بھائیوں میں ایک چھوٹا سا گروپ اخوال ان کو بلوک کر دے گی بیٹی یا پوتی یہ بھائیوں میں اخوال ان کو بلوک کر دے گی یہ خلاصہ ہے اصول کلالا کا تو اصول کلالا کی مکمل تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے یا بیٹا ہے تو سارے بھائی بہن کو مجھوک کر دے گا اور اگر بیٹی ہے یا پوتی ہے تو بھائیوں میں اخوال ان کو مجھوک کر دے گی تو یہ پورے حجب کا پلالا سا ہے یعنی یہی وہ تین باتیں ہیں جن کی بنیاد پر کوئی وارث کسی دوسرے وارث کو بلوک کرتا ہے ان تینوں اصولوں میں غور کرنے کے بعد آپ کو خود احساس ہو جانا چاہیے کہ کچھ ایسے وارث ہیں جن کو کوئی بلوک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ نہ تو اصول اصبہ کی زد میں آتے ہیں نہ اصول واسطہ کی زد میں آتے ہیں نہ اصول کلالہ کی روح سے وہ محجوب ہو سکتے ہیں اصول اصبہ کیا کہتا ہے کہ قریبی آصب ہوگا وہ دور کے واسطب کو محجوب کر دے گا یا نتیہ نگلا کہ جو سب سے قریبی آصب ہوگا اس کو اصبہ میں سے کوئی بلوک نہیں کر سکتا اصول واسطہ دیکھیں یہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو وارث کسی واسطے سے آتا ہے تو واسطے کی موجودگی میں وہ بلوک ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو وارث بغیر واسطے کے اسے کوئی بلوک نہیں کر سکتا ہے اور اصول کلالہ میں آپ دیکھیں اس میں صرف باپ بیٹا اور بیٹی ان تینوں کی بات کہی گئی کہ یہ تینوں کسی کو بلوک کر سکتے لیکن ان تینوں پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو ان تینوں اصولوں میں غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے خود بخود کہ کچھ ایسے وارثین ہیں جو ان میں سے کسی اصول کی ضد میں نہیں آتے ہیں تو یہ اصل میں کل چھے وارثین ہیں چھے وارثین ہیں جو ان اصولوں کی ضد میں نہیں آتے ہیں اس لیے ان کو کوئی بھی بلوک نہیں کر سکتا یہ چھے کون ہیں زوجین والدین والدین زوجین یعنی میاں بیوی والدین سے صرف بیٹا اور بیٹی مرابع اسے نیچے نہیں صرف بیٹا بیٹی والدین ماں باپ صرف ماں باپ ماں سے اوپر نانی یا دادی نہیں اور والد سے اوپر دادا دادی نہیں یہ چھے وارثین ایسے ہیں جو بلوک نہیں ہوتے جن کو کوئی بلوک نہیں کر سکتا کیونکہ ان چھے میں سے کوئی بھی ان تینوں میں سے کسی بھی اصول کی ضد میں نہیں آتا ہے اس کو ہم نقشے کی شکل میں دیکھ لیں مئیت ہے مرنے والا زوج یعنی اگر یہ عورت ہوگی اس کا شوہر ہوگا زوج اور اگر یہ آدمی ہوگا مرنے والا اس کی بیوی ہوگی زوجہ اور پھر اس کی اولاد ابن اور دین یعنی یہ والدین والدین میں اب اور ام تو آپ دیکھیں کہ یہ چھے کے چھے میت سے سب سے زیادہ قریب ہیں اصول اسبہ اس اصول سے دیکھیں تو یہ میت کے بلکل قریب ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے زیادہ کوئی قریب آج یہ ڈائریکٹ میت کے رشتدار ہیں یہ زوج اور زوجہ تو نصب کے رشتدار نہیں ہیں لیکن نکاح کی روز سے ان کو بھی رشتدار کہہ سکتے ہیں ورنہ اصل رشتدار یہ لوگ بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ نکاح سے جڑتے ہیں خونی رشتدار نہیں لیکن بہرحال نکاح کے لحاظ سے آپ رشتدار ہیں نیچے ولدین کو دیکھیں یہ ولدین میت کی رشتدار ہیں میت اور ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تو سب سے قریب ہیں اسبہ کی اصول سے دیکھیں تو کوئی واسطہ نہیں اور اب اور ام ماں باپ دیکھیں اسبہ کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ کہ یہ سب سے قریب ہیں تو ان میں باپ یہ اسبہ ہوتا ہے تو اب اس سے زیادہ قریب کوئی ہوئی نہیں سکتا واسطہ کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ اور ام اور میت کی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے کلالا کا اصول بھی یہاں پھٹ نہیں ہو سکتا اصول کلالا کی روح سے جو وارسین محجوب ہوتے ہیں وہ بھائیوں کا گروپ ہے اور ان چھے میں کوئی بھائی نہیں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے اس لئے کسی بھی اصول سے ان چھے میں سے کوئی محجوب نہیں ہو سکتا تو یہ چھے وارسین ایسے ہیں میت کے جن کو کوئی محجوب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی بھی اصول سے یا نکاح کتبا سے جو ڈائریکٹ میت کا رشتدار ہے اسے کوئی محجوب نہیں کر سکتا انچے کو آپ دیکھیں گے تو یہ ڈائریکٹ میت کی رشتدار ہے زوج اگر یہ مرنے والی عورت ہے تو اگر آدمی ہے تو زوجہ اس کی رشتدار ہے نکاح کا خون کا نہیں خون کا یعنی اب اور ام باپ اور ما ان دونوں کا میت سے رشتہ ڈائریکٹ ہے یہ کل چھے وارثین ڈائریکٹ میت کے رشتدار ہیں تو اس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی وارث ڈائریکٹ میت کا رشتدار ہو اسے کوئی محجوب نہیں کر سکتا ہے آگے بڑھتے